آٹھ مارس دو ہزار چودہ کو ملیشین ائرلائنس ایم ایتری سیونٹی نے رات کو بارہ بچ کے بیالیسمنٹ پر کولا لمپور سے ٹریک آف کیا اس فلائٹ نے کولا لمپور سے بیجنگ جانا تھا ٹوٹل دو سو ستائیس پیسنجر دس فلائٹ اٹینڈنٹ اور دو پائلٹس کو لے کے یہ پلین جب کولا لمپور سے ٹریک آف کر کے نکلی تو سب کچھ بالکل نورمل تھا اس پلین کو کیپٹن زہری احمد شاہ فلائے کر رہے تھے جنہیں موس سینئر اور بہترین کیپٹن مانا جاتا تھا ناظرین بیس منٹ تک یہ پلائیڈ بلنکل ٹھیک ڈائریکشن پر جا رہی تھی اور ایک پچ کے آٹھ منٹ پر یہ پلین ملیشین کوسٹ لائن کو کروس کر کے ساؤ چائنہ کے اوپر چلی جاتی ہے قریب گیارہ منٹ بعد تین سفر کرتے ہوئے ویتنام ائر ٹریفک کے حدود میں آ جاتی ہے اور کولا لمپور کے ائر ریڈار سے نکل جاتی ہے کولا لمپور ریڈار سے نکلنے سے پہلے ملیشین ائر ٹریفک کی طرف سے کیپٹن کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ اب آپ ساؤ چائنہ کے ائر ٹریفک سے ڈائریکشن لیں گے اس کے بعد کیپٹن کو گوڈ نائٹ کہہ دیا جاتا ہے جس کے انسر میں کیپٹن زہری احمد شاہ گوڈ نائٹ کہہ دیتے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیپٹن کے آخری الفاظ تھے ویتنام ائر سپیس میں انٹر ہونے کے صرف تیس سیکن بعد ہی ایک بج کے اکیس منٹ پر یہ ایم ایج تری سیونٹی فلائٹ ریڈار سے ایک دم غائب ہو جاتی ہے کولا لمپور کے ائر ٹریفک والے اسے نوٹ نہیں کر پاتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ پلین ویتنام کے ائر سپیس میں ہے اسی لئے انہیں یہ نظر نہیں آ رہا اور دوسری طرف ویتنام ائر ٹریفک والے یہ بات نوٹس کر لیتے ہیں کہ یہ پلین ہماری ائر سپیس میں انٹر ہوا تو تھا لیکن اچانک سے ریڈار سے غائب کیسے ہو گیا وہ پلین میں موجود کیپٹن سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں پلین کی طرف سے کوئی بھی رسپونس نہیں آتا رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ویتنام ائر ٹریفک کنٹرول کولا لنپور کو انفارم کرتی ہے کہ ایم ایش تری سیوئنٹی ہمارے سپیس میں انٹر تو ہوا ہے لیکن اچانک سے ریڈار سے غائب ہو گیا ہے یہ خبر ملتے ہی کولا لنپور کی طرف سے فوراں کوئی رسکیوز آپریشن شروع نہیں کیا جاتا بلکہ ویڈ کیا جاتا ہے صبح کے چھے بچ کے بتیس من تک بھی پلین کا کوئی پتہ نہیں چلتا حالانکہ یہ وہ ٹائم تھا جہاں اب تک پلین کو بیجنگ میں لینڈ کر دینا چاہیے تھا لیکن جب پلین نہیں پہنچ پاتا تو اسی وقت ایک امرجنسی آپریشن بلائی جاتا ہے اس پلین کو ڈھوننے کے لیے آپریشن میں سات ممالک حصہ لیتے ہیں جن میں تھارٹی فور شیف اور ٹوئنٹی ایٹھ ائرکرافٹ یوز کیے جاتے ہیں آپریشن کے چار دن کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ پلین سیوئل ریڈار سے غائب تو ضرور ہوا ہے لیکن اسی رات ایک ملیٹری ریڈار نے اس پلین کو سپورٹ کیا تھا ملیٹری ریڈار کے مطابق اس پلین کو آخری مرتبہ دو بچ کے دو منٹ پہ ریڈار میں دیکھا گیا تھا پرہرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ پلین اپنی ڈاریکشن بیجنگ سے بلکل اپوزٹ ڈاریکشن میں یعنی کہ سٹیٹ آف ملاکہ میں تھی یہ خبر سن کے پوری دنیا اور پریشان ہوئی کہ آخر یہ پلین گیا تو گیا کہاں کیا یہ پلین ہمالیاز یا کازیکستان کے بڑے پہاڑوں میں کریش کر گیا ہے یہ وہ سوال تھا جو ہر ایک کے زبان پہ تھا دنیا کے مختلف سیٹلائٹس اور ائر ٹریفک ایکسپرٹ نے اس پلین کو ڈھوننے کے لیے سر جوڑ دیئے وہ سیٹلائٹس کے ذریعے معلومات لینے لگے کہ لاسٹ کون سے ایریے میں پلین نے سیٹلائٹس سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کی تھی اسی لاسٹ لوکیشن کو دیکھتے ہوئے سرچ ٹیم نے مختلف ایریاز کو انڈرلائن کیا جہاں انہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہاں پلین کریش ہوا ہوگا اور ان ایریاز میں سرچ اوپریشن شروع کر دیئے لیکن بہت سارے اوپریشن کرنے کے بعد بھی پلین کا کچھ پتہ نہ چل سکا آخر دو ہزار چودہ میں سمندر کے اتنی حصے میں جو سرچ اوپریشن ہو رہی تھی انہیں بند کر دیا گیا کیونکہ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر یہ پلین سمندر میں کریش کر گیا ہے تو اب تک سمندر کی کہرائی میں پہنچ چکا ہوگا ناظرین اس کے بعد ڈیپ اوشن سرچ اوپریشن شروع کر دی گئے جو کہ تاریخ کا سب سے بڑا اور مہنگا سرچ اوپریشن تھا کہا جاتا ہے کہ ان اوپریشن میں ایک سو سوٹھ میلینز ڈولر کا خرچہ کیا گیا یہ سرچ اوپریشن ہفتوں سے مہینوں اور مہینوں سے سالوں تک چلتا رہا لیکن اس کے بعد بھی ایم میج تری سیونٹی کا کوئی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ پلین اچانک سے کہاں غائب ہو گیا ہے تین سالوں تک یہ سرچ اوپریشن چلتا رہا جسے آخر میں بند کر دیا گیا اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں ایک امریکن کمپنی اوشن انفنٹی نے ملیشن گورمنٹ کے ساتھ ایک کونٹریکٹ سائن کیا جس میں اس کمپنی نے کہا کہ ہم سرچ اوپریشن کنڈکٹ کریں گے اور اگر ہم پلین کو نہ ڈھونڈ پائے تو ہم ملیشن گورمنٹ سے کوئی فی نہیں چارچ کریں گے اسی بنیاد پہ ایک نیا سرچ اوپریشن شروع کر دیا گیا اس کمپنی کے پاس بہت ایڈوانس انڈر وارٹر ویکلز اور مشینریز تھی جن کی مدد سے انہوں نے پلین کو ڈھوننا شروع کر دیا تھا لیکن کچھ مہینے ڈھوننے کے بعد اس کمپنی کو بھی پلین کا کوئی ایویڈنس نہ مل سکا اور یہ اوپریشن بھی بند کر دیا گیا اس کے بعد ملیشن گورمنٹ نے پائلیٹس اور پیسنجرز کے بیگرانڈ کو انویسٹیگیٹ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ سوچنے لگے تھے کہ شاید یہ پلین ہائیجیک ہو گیا تھا جس کے بعد ٹرانسپورڈر کو آف کر کے اس پلین کو ریڈ آف سے غائب کر دیا گیا کچھ انویسٹیگیٹرز تو یہ کہنے لگے کہ شاید پلین کے پائلیٹس نے خود ہی روٹ چینج کر کے پلین کو کریش کر کے سو سائٹ کر لیا ہو اور پھر کچھ انویسٹیگیٹرز نے یہ بھی کہا کہ شاید پلین میں اکسیجن کی ڈیفیشنزی ہوئی ہوگی اور پیسنجرز سمیت پائلیٹس بھی بہوش ہو گئے ہوں گے جس کے بعد پلین آٹو پائلیٹس پہ کچھ ٹائم تک چلتا رہا اور آخر میں فیول ختم ہونے کے بعد خود ہی سمندر میں کریش کر گیا ہوگا لیکن یہ ساری باتیں صرف تھیوریز ہی تھی کیونکہ ان میں سے کسی بھی بات کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں تھا آخر کار سب مایوس ہو گئے تھے کہ شاید یہ پلین ایک میسٹری ہی بنی رہے اور کبھی بھی یہ پلین نہیں مل پائے گی ناظرین دو ہزار بائیس میں ایک ریٹائٹ ایرو سپیس انچینئر ریچارڈ گوفرے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ پلین کہاں کریش ہوا ہے اور اس وقت اس کا ملبا سمندر کے کس حصے میں موجود ہے انہوں نے ریڈیو ویف ٹیکنالوجی کے ذریعے کچھ کلکولیشن کی ہیں جس کے مطابق جن ایریاز پہ پہلے سرچ اوپریشن کیے گئے تھے انہوں نے بھی وہی کا بتایا ہے لیکن انہوں نے بہت نیرو ایریاز کو ٹارگٹ کر کے بتایا ہے کہ اگر اس ایریاز میں ڈیپ سرچ اوپریشن کیے جائیں تو بہت جلد اس پلین کا تباہ ہوا ملبا ہمیں مل سکے گا فیلحال تو ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا کو پریشانی میں ڈالنے والا ایم میچ تری سیونٹ کی پلین کا ملبا شاید مل پائے گا